پہلی پتنی ہے آپ آپ کا عدیقار ہے سب سے زیادہ آپ کے ساتھ بچے ہیں ایک بچہ بیمار ہے آپ کے نظر میں غلط ہے کی صحیح ہے یہ جو ہوا ہے جو آ رہا ہے یہاں پر یہ ان کے پیار کو پکر کے رونے لگ رہی ہیں بچہ رو رہا ہے یہاں پر ماں روڑی ہیں ڈینڈین سٹوڑیز ابھی میں موجود ہوں سیوان کے مہروہ میں اور اب جانتے ہوں گے کہ یہ جگہ کیوں اتنا زیادہ بھی ٹرین پہ چل رہا ہے کہ یہ اتنا وائرل ہو رہا ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ 45 سال کے مہند کی کہانی پورے بھارت میں لوگ دیکھ رہے ہیں جس نے 11 سال کی لڑکی سے شادی رچائی ہے یہ گھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھر جو ہے مہندر کا گھر ہے جہاں پر ان کی پہلی پتنی رہتی ہیں اور آپ کو بتا دوں کی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کون پکش میں ہے کون وپکش میں ہے یہ تو میں نہیں جانتی یہ کانون کا کام ہے کانون کا کام ہے کہ کیسے اس کو صحیح یا غلط بتائیں لیکن اس سب کے بیچ میں جو پس رہی ہیں وہ ہے مہندر کی پہلی پتنی جو اپنے دو بچوں کے ساتھ جس میں ایک اپاہج ہے اس کے ساتھ وہ اتنا زیادہ یہاں پر سفر کر رہی ہیں سامنے اندر بیٹھ کے کہ جب گیٹ کے اندر سے کوئی بھی ان کے پاس جا رہا ہے وہ پیار پکڑ کے رونا شروع کر دیتی ہیں تو ان سب کے بیچ میں ہم نے یہ سوچا سندھیا کی ہر طرف بات ہو رہی ہے سندھیا کی ہر طرف بات ہو رہی ہے مہندر کی لیکن کسی کے سامنے بات نہیں کی جا رہی ہے ان کی پہلی پتنی کی جو کہ یہاں پر بلک رہی ہیں رو رہی ہیں پچھلے تین دن سے انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے ساتھ میں بچوں کو بھی انہوں نے بھوکا رکھا ہے بچے کا بھی رو دھو کے جو ہے وہ بڑا حال ہو رہا ہے تو جس نے گلتی کی جس نے مطلب ایسا کچھ کیا جس کے وجہ سے اس کو سجا مل رہی ہے اس کے بارے بھی میں کچھ نہیں بولوں گی لیکن اس عورت کی کیا گلتی ہے جو وہاں بیٹھ کے رو رہی ہے ایسا لگڑا ہے کہ اس سے بات کرنے کے بعد وہ بےہوس ہو جائے گی چل کے ہم نے بات کیا بہت ساری جگہوں پر ہم نے بات کیا ہم نے ان کی ماں سے بات کی ہم نے سندھیا کی گھر پہ جا کے ان کے بھائی سے بھی بات کیا اب ہم بات کریں گے چل کے کہ مہندر کی جو پہلی پتنی ہے ان کا کیا کہنا ہے کس طریقے سے وہ پریشان ہے کیونکہ ان کی کہانی دکھانا ہمیں لگتا ہے کہ ابھی ہمارا ابھی فلحال جو ہے وہ فرج بنتا ہے کیونکہ اس کے بارے میں میڈیا بہت زیادہ نہیں دکھا رہی ہے لوگ مہندر کے بارے میں بات تو کر رہے ہیں سندھیا کے بارے میں بات تو کر رہے ہیں 11 سال اور 45 سال کے انتر کے بارے میں بات کر رہے ہیں لیکن یہ جو مہیلہ یہاں پر مر رہی ہے اس کے اندر اس کے بارے میں کوئی نہیں بات کر رہا چلیے جانتے ہیں بات کرتے ہیں کہانی کیا اگزاکلی ان کی جو بانی سنتے ہیں کی کیسے وہ اتنا زیادہ کیا محسوس کر رہی ہیں ابھی کس طریقے سے وہ سارے چیزوں کو دیکھ رہی ہیں کتنی پریشان ہیں کتنی تکلیف میں ہیں اور بچے کس طریقے سے تکلیف میں ہیں آپ پر ابھی جیون کاٹ رہے ہیں پچھلے تین دن سے ابھی میں موجود ہوں لکشمی پور میں اور میں جس گھر پہ ہوں وہ گھر ہے مہیندر کا 11 سال کی لڑکی کے ساتھ شادی رچائی ہے انہوں نے جس کے کارن پورے سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ بہت تیجی سے وائرل ہو رہے ہیں سب کا اپنا اپنا پکش ہوتا ہے سب اپنے اپنی طریقے سے کوئی مہیندر کو غلط بول رہا ہے کوئی سندھیا کو غلط بول رہا ہے لیکن اس بیچ میں جو ایک پسٹ جاری ہیں پسٹے ہوئے جاری ہیں وہ ہیں مہیندر کی پتنی جن کی کوئی گلتی نہیں ہے لیکن آپ سب سے زیادہ جو پریشان ہے سب سے زیادہ جو رو رہی ہیں بلک رہی ہیں وہ ہے ان کی پتنی میرے پاس میں ان کے دونوں بچے موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بچہ جو ہے وہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں آپ آہی جائک طریقے سے جن کے پاس امید ہے بس یہی کی لوگ ان کا بات سنیں گے تو کیا دکت ہے کیا پریشانی کیسے یہ سب ہوا کیسے سندھیا کا جو ایک وشا ہے وہ آپ کے گھر میں آیا آپ بیمار ہیں تو وہ کڑیں گی دھریں گی آپ کب سے جانتی ہیں سندھیا کو یہ بتائیے ایک دو مہینہ سے ایک دو مہینہ ہو گئی رہت ایک دو مہینہ سے رہ رہی تھی سندھیا یہاں پر شادی کب ہوا ہے تو جب لوگ آئیں تو یہاں پر سندھور اور وہ بندی لگا کے پائل پہن کے یہاں پر کھڑی تھی کھڑی ہے لگاتی ہے مان لیتا لگاتی ہے باقی ہم رپوٹی کہ گولت کوئی لے سندھیا آپ کے پاس آئی تو آپ کو نہیں لگا کہ سمجھانا چاہیے کہ کچھ تو دکھ رہا ہوگا کہ ہاں وہ لڑکی گلت ہے یا پھر صحیح ہے جو بھی ہے کچھ ایسا اندازہ لگا کہ آگے کچھ گلت ہو سکتا آپ کے ساتھ دو چار مہینہ سے کچھ بات کی ہے شادی کرنے کے پہلے کچھ بتائیں کہ ہم کرنے جا رہے ہیں یا پھر ایسا کچھ بھی ہمارے سے نہ بتاؤنی ہوتا نا میں نے کھول کا نہ بتائیں یہ ہم بھی آ کرنا آپ کے نظر میں غلط ہے کی صحیح ہے یہ جو ہوا ہے یہ غلط ہے آپ کے پتی سے غلطی ہوئی ہے وہ وہی سے کہتا ہے غلطی ماں کو کریں گے غلطی کے ماں کو کرتی لوں ہمرا یہ گروہ جب بولے آپ کو بتائیں کہ شادی ہو گئی تو آپ سمجھائی نہیں کہ یہ چیز غلط ہے کو سمجھائی سمجھائی سمجھاؤنی کہنی سننی سب کوہنی کاجن موتی میں کاخیا پیا دہلی ہم رو سے مانے نائی تھی بھرے ہم سمجھو سنا بات مانے کیتنے غلطی کلو بات نہ سمجھائیں پہلی پتنی ہے آپ آپ کا عدیکار ہے سب سے زیادہ آپ کے ساتھ بچے ہیں ایک بچہ بیمار ہے دوسرا بچہ چھوٹا ہے ابھی گھر پڑیوار چلانے والے کون تھے آپ کے وہی ایک ہی تھے کچھوم چلانے والے پہلی مابانی چلانے والتکلانیں کیھر ہے کوئی؟ آپ کو بتا دے کہ یہ تین دن سے کھانا تک آپ نے کھائی ہے بتائیے نہیں کھائیے گا تو بچہ کو کون پکڑے گا رات دن آگی لگتا ہے نا دن آگی لگتا آپ ملے گئی تھی پولیس جب لے کے پولیس کا پکڑنے آئی تھی ان کو راتی کھانا آئی لے سات بجے کی آٹ بجے پکڑ کے لے کے چلو آپ کچھ بولی جب پولیس آئی تک میرا دو کھالی جب پولیس آئی تک مارتے لے کے چلوے لگنے چلوے لگنے روے لگنے اب گھر کا کھڑچہ کیسے چل رہا ہے مدہ کھانا پینا کیسے آ رہا ہے بابو لوگ کو سوا کر رہا ہے بابو آپ دیکھ سکتے کیا استیتی ہے یہاں پر ماں بھی روڑی بابو آپ دیکھ سکتے کیا استیتی ہے یہاں پر ماں بھی روڑی ہیں ادھر پتنی بھی روڑی ہیں بچہ بھی روڑا ہے تین دن سے اور مطلب سہائے محسوس کر رہے ہیں لوگوں کے پاس کوئی چھاڑا نہیں ہے اور کسی بھی طریقے کا بس یہ لوگ ہاں جوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں کہ کوئی مدد مل جائے کسی طریقے سے سچی رویاں نہ تو ہم خویلہ بھی مر جائے ہم مر جائے ایتی جلیلو موینے چاہے نہ ملو وہاں ہم پہلے ہی مر جائے آپ ملے تھانا گئی تھی تھانا ملے گئی تھی ملے دیا آپ کو ملے دیا آپ کو ملے دیا آپ کو کچھ بھی مانگا لوگ وہاں پہ نہ پہچھو چاہے گلتی ہوا ہے دونوں لوگوں سے گلتی ہوا ہے گلتی کوئی لے بارا ہم ملے ہم سیجی کے خوف تاہنی 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 تھی گلتی کوئی لے بارا ہم باکی گلتی کا ماں مانگو تاہنی ہم کارت پانے بدلا ہم مانگو تاہنی بھائی جائے ہمارے باپ نوئی خنمائی نوئی خیتر مرگای دی باپ مرگای دی باپ مرگای دی باپ مرگای دی پی اکڑ رو لیتا ہے مرگای دی باپ مرگای دی چھوٹی چھوٹی روحانی سنتا پہ رونے کا ضرورت نہیں ہے آپ لوگ روئیے گا تو بچہ کو پہنچ سمالے گا ورین کھلی جب آئیان لکھتے ہیں خاک پر جا کے تانی بھائی چھان کرو یہی بیٹا تو کھلی چھان کروی ہوں جہاں بھائی چھوٹی کوئی لبانہ بہت ہمانتے ہیں کہ اس لڑکی کی گلتی ہوگی یا پھر مہیند کی گلتی ہوگی لیکن اس عورت کی کیا گلتی ہے پھر یہ سما کی گلتی ہے جو ایسے بلک کے رو رہے ہیں بہت ہمت چاہیے ایسے کہانیوں کو کور کرنی کے لئے بہت ہمت چاہیے سامنے بیٹھ کے سن لینے کے لیے آسا ہائے میں بھی محسوس کرتی ہوں کبھی کبھی کیونکہ ہمارا یہ کام ہے ایک مادھیم بننا جو کہ ہم بننے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ تک ایسی کانیوں کو پہنچ آتے ہیں لیکن جو آ رہا ہے یہاں پر یہ ان کے پیار کو پکر کے رونے لگ رہی ہیں بچہ رو رہا ہے یہاں پر ماں رو رہی ہیں کسی طریقے کا کوئی سادھ نہیں ہے مطبق ہوتا نا بے گناہ کو جو سجا ملتی یہاں پر